آئیے اس وقسیدی لائیو تصفیریں آپ کو دکھاتا ہے چھدر پر سے موکی منطوری شبرا سنگھ چوہان کیا کچھ کہہ رہے ہیں سنیے گھاسی رام جی ججہار سنگھ جی جوتی سریندر چورسیا جی ہماری ادھک پسپیندر پرتاب سنگھ جی جی نارائن جی ریکھا جی ندیتا جی ارچنا سنگھ جی اربین جی کرونیندر جی سریندر جی برجیس جی دلیب جی راجین جی اسوگ جی یہاں اپستے سبھی ورشت نیتا ساتھی پدادھکاریگن میری بہنوں میرے بھائیوں اور بیٹا بیٹیوں اٹھ چمبل اٹھ نرمدہ اٹھ رابی اٹھ کونس مہاراج چھتر سال سے لڑنکو رہین کاہو ہونس ایسے مہاراج چھتر سال بندیلہ جی کے چرنوں میں میں سیس جھکا کے پرنام کرتا ہوں ایک بار پریم سے بولیے چھتر سال مہاراج کی چھتا تیرے راج میں دھک دھرتی ہوئے اور جت جت گھوڑا پک دھرے اٹھ اٹھ پھتہ ہوئے ایک طرف تو پھتہ ہوتی جاتی تھی لیکن دوسری طرف جت جت گھوڑا پک دھرے اٹھ اٹھ ہیرا ہوتھ ادھوٹی ادھرتی بندیل کھنڈ کی جہاں ایسے سورویر چھتر سال جی مہاراج ایک ہاتھ میں تلوار ماں درگا کا سور یہ لیکن کنٹ میں سرسفتی ویراجتی تھی ان کے چہرے پہ تیج تھا ان کے باری میں اوج تھا سرسفتی جی ان کے کنٹ میں بیراجتی تھی اور کیرتی اور پرتشتھا ان کی آرتی اتارتی تھی باون لڑائیاں لڑی باون اور انجیب کو کھدیڑ کھدیڑ کے مارا تو ہمارے چھتر سال مہاراج نے ان کے نام سے مگلوں کے پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے بندیل کھنڈ کے گورپ کو ہندوٹو کو چھتر پتی مہاراج جی کی پرینہ سے ہندوی سوراج کو اس بندیل کھنڈ کی دھرا پر اگر اسٹھاپت کیا تھا تو مہاراج چھت سال بندیلہ جی نے اسٹھاپت کیا تھا میں ان کے چرنوں میں پھر پڑام کرتا ہوں یہ پردیس گوروانی بھی تھا ایسے سورویر یو دھا اور سساسن کے پرتیب مہاراج چھتر سال بندیلہ جی کو پا کے ہمارا فرج بہنوں اور بھائیوں کہ ہم اپنے ان پریرنا کو نہ بھولیں ان مہا پرسوں کو نہ بھولیں اور اس لئے اس بار ہم نے تیہ کیا کہ چھتر سال جنتی دھوم دھام سے منائی جائے گی لیکن چھتر سال جنتی کے دن گووین سنگھ نے مجھے کہا جگہ کائرکم ہوتے ہیں اس لئے اس دن نہیں کریں کچھ دن کے بعد پھر چھترپور گورو دیوس کے افسر پر کیا جائے اور اس لئے یہ چھترپور کا گورو دیوس مہاراج چھتر سال بندیلہ جی کی جنتی کا یہ کائرکم آج ان کے چڑنوں میں سردھا کے سمن ارپت کرنے ہم منا رہے ہیں اس سنکل کے ساتھ اس سمپل کے ساتھ تھوڑی دیر سے بیٹی ابھی نہیں بیٹی تھوڑی دیر کے بعد ابھی نہیں بولنے کے بعد ایسا مت کرو دیدی اچھا لاؤ دے دو دے دو یہ دے دو کہا گئے نہیں ان کو بٹھا دو بات میں لے لیں بولیے بھارت ماتا کی ایک بار جو اور سے بولیے بھارت ماتا کی میرے بہنوں اور بھائیوں آج ہم ایک فیصلہ کر رہے ہیں مہاراج چھتر سال بندیلہ جی کا پھرتی ماتوں میں لگی ہے لیکن ان کے بیکتتو اور ان کے کرتتو پر آدھارت ایک چھتر سال مہاراج کا بسال اس مہارک چھترپور میں بنایا جائے گا بولو بننا چاہیے کی نہیں ارے جو اور سے بنا بننا چاہیے کی نہیں ایک بسال اس مہارک بنے گا چھترپور تو انہیں بسایا تھا چھترپور کو بسانے والے مہاراج چھتر سال بندیلہ ان کی اس مرتی کو ہم اچھون رکھنے کا کام کریں گے اور آج اس پویتر دن پر ہم ایک سنکل بہر کر رہے ہیں اب تک چھترپور نگر پالکہ تھی لیکن اب چھترپور کو نگر نگم بنا دیا جائے گا ہمارا چھترپور لگاتار آگے پڑھے وکاس اور پریگتی کرے اس یہ چھترپور میں پہلے میڈیکل کالیج کھولنے کا فیسٹ لگ کیا ہمارے ادج بیڈی سرماجی بتا رہے تھے کانگریز کی سرکار آئی تھی بیچ میں تب کانگریز کی سرکار نے چھترپور سے میڈیکل کالیج چھیننے کا پاپ کیا تھا ایک ہیٹ نہیں لگائی آج میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے ہم نے آتا ہی ٹینڈر کیا پرانا ٹھیکے دار ٹھیک کام نہیں کرنا تھا اجلو ٹھیکے دار کا ٹھیکہ اندرست کر کے نیا ٹینڈر کر دیا ہے تین سو کروڑ روپے کی لاغت سے ساندار میڈیکل کالیج چھترپور میں بن کے تیار ہوگا چھترپور میں بن کے تیار ہوگا میرے پریے بہنوں اور بھائیوں چھترپور میں میڈیکل کالیج چھترپور میں یونیورسٹی وسم ودہلے بڑے بڑے سہروں میں وسم ودہلے نہیں ہے لیکن چھترپور کی گریمہ کو ورکرار رکھنے کے لیے یہاں ساندار وسم ودہلے سنچالت ہو رہا ہے اس کے بھون کا بھی آج بھومی پوجن ہو رہا ہے لیکن آج بڑی سنکھا میں میری لادلی بہنائیں آئی ہے میری بہنوں تمہیں پرنام اپنے بھائی کا یہ بہن اور بھائی کا پویتر رسطہ عدود ہے عدود میں جانتا ہوں اگر بھائی تکلیف پہ ہو تو سب سے زیادہ تکلیف سب سے پہلے بہن کو ہوتی ہے میرا بھائیہ اگر سسرال میں کوئی بہن کو بھلا برا بھی کہہ دے تو برا نہیں مانتی لیکن اگر بھائیہ کی برائی کر دے تو سہن کرتی ہے کیا بھر کہہ دیتی کبردار ہم سے کچھو کہلے ہو لیکن بھائیہ کو نام لاؤ تو پھر پھر خیر نہیں ہے یہ بھائی اور بہن کا رسطہ بہت پویتر رسطہ ہے اور میری بہنوں ایک کسٹ میرے من میں آج سے نہیں بچپن میں بچپن سے تھا دیکھو اپنی یہ دھرتی ایسی ہے بھارت کی جہاں ماں بہنوں اور بیٹی کو مان اور سممان کی نظروں سے دیکھا گیا لیکن بیج میں یہ مغلوں کا جو ساسنکال آیا تھا اس میں بہنوں کی اجت اتنی نہیں بچی اور دھیرے دھیرے یہ ہو گیا کہ بہنیں بسیس کر بیٹیاں بوجھ مانی جانے لگی ماں سے بھی پوچھو کون جنم لینا چاہیے تمہارے گھر سے کوک سے تو کہنے لگی بھائی آنا چاہیے بیٹی بیٹی کی ضرورت نہیں ہے پیدا کون ہو بھائیہ پیدا ہو کیوں بلے بھائیہ تو کل کا دیپک ہوتا ہے بڑھاپے کی لاتھی کا سہارا ہوتا ہے اب وہ کل کا دیپک ہوگا کہ بڑھاپے میں لٹھ مارے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن بیٹا چاہیے میرے بھائیوں اور بہنوں بیٹا بڑھاپے میں سہارا بنے گا کی نہیں بنے گا یہ میں نہیں جانتا لیکن میں یہ گارنٹی لے سکتا ہوں کہ بیٹی جب تک جندہ رہے گی اس کی ہر ساس ماتا پتا کے لیے چلے گی اپنے ماتا پتا